موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک صحیح احادیث کی روشنی میں ہم سفر کر رہے ہیں اور پہنچے ہیں یہاں تک کہ سوئے خاتمہ بری موت کیسی ہوا کرتی ہے ان میں سے آدمی کو مرتے ہوئے کلمے کا نصیب نہ ہونا بری موت کی جہاں بہت ساری علامتیں ہیں ان میں سے ایک اور علامت کہ نفاق اعتقادی کا شکار ہو جانا نفاق سامنے مسلمان اور دل میں اسلام نہیں نفاق اعتقادی کا شکار ہو جانا یہ بری موت کی دلیل ہے اور ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوا کرتی ہے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوتی ہے حدیث وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ عُبَيْهِ جَاءَ عِبْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْتِنِي قَمِيسَكُ اُكَفِّنْهُ فِيهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَسَلِّي عَلَيْهِ فَعَتَاهُ قَمِيسَهُ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّ فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُسَلِّي فَجَزَبَهُ أُمَرُهُ وَقَالَ بخار شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے رابع حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی کی جب وفات ہو جاتی ہے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین منافقوں کا سردار قدم قدم پر یہ وہی عبداللہ بن عبی کی وفات ہو رہی ہے کہ قدم قدم پر جب تک زندہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث تکلیف بن کر کے زندہ رہا کہا کرتا تھا نعوذ باللہ کہ مدینہ میں سب سے عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ بن عبی ہے اور سب سے زلیل ہے تو نعوذ باللہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے مدینہ کا سردار بنانے کے لئے ان کی تاج پوشی ہو رہی تھی اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ کے اندر ہو جاتی ہے ان کا خواب چکنا شور ہو جاتا ہے جب تک رہا منافق بن کر کے رہا دھوکہ دینے والا بن کر کے رہا مسلمانوں کو لڑانے میں رہا میدان جنگ سے واپس لوٹ آنے والوں میں رہا وفات ہو جاتی ہے اور عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ پکا مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا منافق باپ کی وفات ہو جاتی ہے باپ باپ ہوتا ہے باپ کی شفقت اور باپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے بیٹے کی دل میں وفات ہو جاتی ہے مرجایا ہوا چہرہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتنی قمیسک اکفن ہو فی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اپنی قمیسیں مبارک اتار کر کے آپ دے دیں کفن کی جگہ میں استعمال کر لوں گا بیٹا چاہ رہا ہے عبداللہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ صحابی رسول چاہ رہے ہیں کہ باپ کی مغفرت کسی بہانے سے ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دے دیں دعا کر دیں جنازہ پڑھا دیں کسی بہانے سے باپ کی مغفرت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتنی قمیسک اکفنہ فی اپنی قمیسیں مبارک اتار کر کے دے دیجئے تاکہ کفن کی جگہ استعمال کر لوں وستغفر لہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے لئے استغفار کر دیجئے میرے باپ کے لئے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے تیسری چیز وصلی علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے باپ منافق ہے بیٹا مومن ہے آنکھوں میں آنسو ہے چہرہ مرجایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو دیکھتے ہیں وہ رحم و کرم فرمانے والے نبی دل میں ہر شخص کے لئے ہر مومن کے لئے بہت زیادہ جگہ رکھنے والے نبی نرم دل والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیس کی فرمائش کرتے ہیں قمیس اتار کر کے دے دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں جسے قمیس دے رہا انہوں یہ تو زندگی بھر مجھے ستاتا رہا نہیں آپ نے قمیس سے مبارک اتار کر دے دی کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے جنازہ پڑھا دیجئے قمیس دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب غسل سے فارغ ہو جانا آ کے خبر کرنا صحابی رسول عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے پڑھا دیجئے فجا علی صلی اللہ منافق کا جنازہ بلکہ رئیس المنافقین کا جنازہ منافقین کے سردار کا جنازہ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے کا جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں جانے لگتے ہیں فجذبہ عمر عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے منافق کا جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جنازہ پڑھا دیتے ہیں جنازہ پڑھا دیتے ہیں دوسرے حدیث میں اس کی وجہ آتے ہیں آیت اتر جاتی ہے سورة توبہ کی آیت استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے لئے استغفار کریں یا پھر استغفار نہ کریں جنازہ پڑھائیں یا پھر جنازہ نہ پڑھائیں ایک مرتبہ کیا دو مرتبہ کیا ستر ستر مرتبہ بھی اگر آپ اس منافق کا جنازہ ستر مرتبہ بھی پڑھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف نہیں کروں گا نہیں بخشوں گا تو ایک ہی مرتبہ پڑھے ہیں ستر مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں گے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے معافی نہیں دوسری آیت اترتی ہے جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِ ایسوں کا جنازہ آئندہ سے نہیں پڑھنا ہے جنازہ پڑھنا تو دور کی بات کھڑے تک بھی نہیں ہونا ہے وہاں جا کر کے تو سوئے خاتمہ کے دلیل فَتَرَكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ اس کے بعد سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو سوئے خاتمہ کی دلیل کہ نفاق اعتقادی کا آدمی شکار ہو جائے منافخت کا شکار ہو کر کے زندگی گزارے ایسوں کی جب موت ہوتی ہے تو بری موت کہلاتی ہے اور یہ خاتمہ سوئے خاتمہ کہلاتا ہے اللہ تبارک وطلہ ہم تمام کو سوئے خاتمہ سے بچائے آمین سوئے خاتمہ کی ایک اور دلیل اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جانا دائرہ اسلام میں آنے کے بعد دائرہ اسلام سے باہر ہو جانا اور حالت ارتداد میں مرتد کی حالت میں ہی مر جانا وفات پا جانا یہ سوئے خاتمہ کی دلیل ہے بلکہ بہت ہی خطرناک جرم ہے کتنا خطرناک جرم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے حدیث انانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوکال کانا رجلا نصرانیا فاسلم وکد قراء البقرط وعال امران وکانا یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فعاد نصرانیا وقد کانا یکول ما یدری محمد الا ما کتبت له فاماته اللہ فدفنوه فأصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما لما هرب منهم نبشوا ان اصحابنا فالقوه فحفروا له فامقوا فأصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا ان اصحابنا لما هرب منهم فالقوه فحفروا له فامقوا له فی الارض مستتاعوا فعلموا فأصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه رواح البخاری فی کتاب الفضائل بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث صدرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بری موت کی دلیل کہتے ہیں کہ نصرانی شخص دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے سور بخرا کو پڑھتا ہے سور علی مران کو پڑھتا ہے اور کاتبین وہی میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی تھی تو یہ لکھنے والوں میں سے تھا فعادہ نصرانی مرتد ہو گیا پھر نصرانی ہو گیا اور صرف نصرانی ہی نہیں ہوا بلکہ اسلام کے خلاف پرو پیگنڈا کرنے لگا اسلام کے خلاف غلط باتیں لوگوں کے کانوں میں بھرنے لگا کیا کرنے لگا ما یدری محمد کچھ نہیں جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ آتا پتا نہیں ہے اِلَّا مَا كَتَبُتُ لَهُ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی محمد جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں ہے اسلام کو ہلکے میں لے کر کے اسلام سے پھر جاتا ہے اور بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور نصرانی ہو جاتا ہے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نصرانی کو موت دے دیتا ہے فَاَمَا تَهُ اللَّهُ موت دے دیتا ہے موت دینے کے بعد فَدَفَنُو اسے دفن کر دیا جاتا ہے لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے موت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کی ہی ہے انہوں نے کی ہے موت ہوئی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں موت ہوئی ہے دفن کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے نصرانیوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہم نے تو اسے زمین کے اندر گاڑا تھا اسے دفن کر دیا تھا لاش باہر کیسے پڑی ہوئے سوچا اچھا یہ چال سمجھ گئے ہیں یہ چال سمجھ گئے ہیں کہ کس کی چال ہے کس نے اس شخص کو قمر سے نکال کر کے باہر پھیکا ہے کہتے ہیں حَذَا فَیْلُ مُحَمَّدْ وَا صَحَابِهِ ہو نہ ہو یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لَمَّا حَرَبَا مِنْهُمْ چونکہ اس مرنے والے نے اسلام قبول کیا تھا فَیْسْلَامْ چھوڑ کر کے بھاگ نکلا تو بدلہ لینے کے لئے دل کی بھلاس نکالنے کے لئے محمد اور ان کے ساتھیوں نے انہیں قبر سے نکال کر کے زمین کے اوپر پھیک دیا ہے پہتے ہیں ہو نہ ہو یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے انہوں نے فر اسے دفنا دیا اور پہلے سے زیادہ گہرہ گڑھا کھودا فَاسْبَهَا وَقَدْ لَفَزَتْهُ الْأَرْضُ دوسرے روز جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ پھر اس نصرانی کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے پھر کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ انہیں لوگوں کا کام ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے دل کی بھلاس نکال رہے ہیں اسلام چھوڑ کر کے بھاگنے کی وجہ سے کہتے ہیں تیسرے دن ان لوگوں نے کیا کیا فَحَفَرُوا لَهُ وَآمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَسْتَتَاعُوا جہاں تک زمین کو گہرا کر سکتے تھے پوری طاقت لگا کر کے زمین کو اتنا گہرا کیا زمین کو جہاں تک کھود سکتے تھے پوری طاقت گہرا کرنے میں لگا دی کہ یہاں سے تو ایک رات میں نکالنا مشکلی ہوگا دفنہ دیئے فَأَصْبَهَ وَقَدْ لَفَذَتُهُ الْأَرْضُ پھر جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نصرانی شخص کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے تب کہتے ہیں تب جان لیتے ہیں کہ نہیں یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے فَعْلِمُوا اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسُ فَأَلْقَوُّ تب جان لیتے ہیں کہ یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا نہیں ہے اور نصرانیوں نے اس شخص کو یوں ہی زمین کے اوپر اس کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا آدمی اگر اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے تو کتنا بڑا جرم ہے کہ زمین زمین اپنے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لاش کو زمین باہر پھیک دے رہی ہے لاش کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے یہ بری موت کی دلیل ہے تو حسن خاتمہ کیا ہیں اور ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں چند نشانیوں کے تعلق سے ہم نے سنا اور سوئے خاتمہ بری موت کلمہ کا نصیب نہ ہونا نفاق اعتقادی کا شکار ہو جانا اور اسلام لے آنے کے بعد اسلام سے پھر جانا اسی طرح سے سوئے خاتمہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی طریقہ رسول سے ہٹ کر کے عمل کرنا کوشش کرنا خوب کوشش کرنا لیکن طریقہ رسول سے ہٹ کر کے سعی لاحاصل کا شکار ہونا جہد پیہم میں منہمک رہنا لیکن سعی لاحاصل کا معاملہ پیش آ جانا اور طریقہ رسول سے ہٹ کر کے کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالی سورة القحف کے اندر فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتلاوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون ہے جو خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں عمل کے اعتبار سے یعنی عمل کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے عمل کر رہے ہیں لیکن عمل سود مند نہیں ہو رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں نہ مطلع ہوں کہ کون ہے خسارے میں عمل کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ناکام کوششیں کی شریعت سے ہٹ کر کے کوششیں کی اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں بیدات دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے اسی لئے لوگ امباً طریقہ رسول سے ہٹ کر کے ثواب کی نیت سے جو کام کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں کہ کیا ہوا اچھا ہی نہ ہے کر لیں گے تو کیا ہوا کھانا ہی نہ کھلانا ہے فلاں فلاں کام ہی نہیں کرنا ہے تو بیدات دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے جبکہ رب کے یہاں کسی عمل کا خوبصورت ہونا شرط نہیں ہے رب کے یہاں عمل قبول ہونے کے لئے طریقہ رسول سے گزرنا شرط ہے دنیاوی زندگی میں جن کی ناکام کوششیں ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالی فرمارا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں اور اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں فہبتت آمالہم ان کے آمال برباد ہو گئے ان کے آمال ملیہ میٹ ہو گئے ان کے آمال بے سود ہو گئے فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا ایسوں کے آمال کا بدلہ دینا تو دور کی بات ہے ایسوں کے آمال کو ہم تولیں گے بھی نہیں ترازو کے اوپر رکھیں گے بھی نہیں تو سوئے خاتمہ کی دلی کہ آدمی کی موت حالت کفر میں ہو آدمی کی موت طریقہ رسول سے ہٹ کر کے ہو آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد ان کا پہلا جو سفر ہوتا ہے پہلی جو منزل ہوتی ہے اس منزل کو قبر کہتے ہیں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے قبر میں بھی سکون و اتمنان کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ قبر کی جو منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے آدمی شریعت کے مطابق عمل کر کے آئے گا منزل تے کر لے گا شریعت کے خلاف عمل کر کے آئے گا پہلی منزل میں ناکام ہوگا تو جو لوگ قبر میں ناکام ہوں گے جن کی بری موت ہوگی اور قبر میں سزا ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوں گے اسی چیز کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ صدیعنا میں فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او قال اوحی ایلی ولم يوحى ایلی شیئن ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسط و ایدیم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللہ غیر الحق اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بانے یا پھر جو یہ کہے کہ میری جانب وہی کی گئی حالانکہ اللہ کی جانب سے کوئی وہی نہیں ہوتی ہے یا پھر یہ کہے سانزلو مثل ما انزل اللہ جس طرح سے اللہ نازل فرماتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں ایسے لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کاش آپ ظالموں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوْ اَيْدِهِنِ فَرِشْتَي اس کی جانب ہاتھ کو فیلائی ہوئے کہتے اخرجوا انفسكم اپنی جان نکال کاش آپ ظالموں کو دیکھتے جب فرشتے ہاتھ فیلائی کہتے کہ اپنی جان نکال اَلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ آج آج ظلت کے عذاب سے تمہیں دوچار ہونا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ کیوں دوچار ہونا ہے بلا وجہ ناحق اللہ کے معاملے میں تم لوگ جو جھوٹی باتیں کہتے تھے غلط سلط باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کفر کا شکار ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں باندھنا یا پھر یہ کہنا کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے میں بھی ایسے اتار سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کاش ایسے ظالموں کو آپ دیکھ لیتے ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیتے جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو قبر کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے بڑا دردناک معاملہ ہوتا ہے اور قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے آدمی حالت کفر میں جائے سوئے خاتمہ کا شکار ہو کر کے جائے تو آدمی قبر میں عذاب کا شکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة توبہ کے اندر فرماتا ہے کہ نفاق کی وجہ سے آدمی قبر میں عذاب کا شکار ہوگا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَارَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ آهَدِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اردگرد بستیوں میں کچھ لوگ منافق بنے ہوئے ہیں اور مدینہ میں بھی کچھ لوگ کچھ منافق ہیں اور منافقت پر علے ہوئے ہیں منافقت پر علے ہوئے ہیں لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے ابنِ کثیر رحماللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں دو مرتبہ عذاب سے مراد کہ دنیا میں بھی عذاب کا مزا چکھائیں گے اور قبر میں بھی ایسے منافقوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا عذاب دیا جائے گا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيِن انقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے یعنی دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور آخرت یعنی قبر میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے عذاب سے منافقوں کو دو چار ہونا ہے تو منافقین بھی عذاب قبر کا شکار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشیست کی اختتام کا اگلی نشیست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی